السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنورجنٹ کوئسچن اور ڈائیورجنٹ کوئسچن وہ تمام سوالات جن کا سنگل آنسر موجود ہو یعنی صرف ایک ہی درست جواب ہو ان کو ہم کہتے ہیں کنورجنٹ کوئسچن اور ڈائیورجنٹ کوئسچن وہ کوئسچن ہوتے ہیں جس میں ایک سوال کا آپ ملٹیپل ویسے جواب دے سکتے ہیں یا ایک سوال کے ایک سے زیادہ جواب موجود بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم ڈائیورجنٹ کوئسچن کہتے ہیں کنورجنٹ کوئسچن جن کا صرف ایک جواب ہوتا ہے ڈائیورجنٹ جن کا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جواب یا ایک جواب کو آپ مختلف طریقے سے دے سکتے ہیں مثلاً کنورجنٹ کوئسچن ہے what is year of independence of پاکستان reason of independence of پاکستان آپ یہاں پہ جو reason of independence میں کافی ساری reasons دی جا سکتی ہیں جو کہ different ہو سکتی ہیں ساری کی ساری ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ڈائیورجنٹ کوئسچن ہوتے ہیں امید ہے یہ آپ کو clear ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ internal exam اور external exam internal exam جب کوئی ادارہ اپنے بچوں کا اپنے سٹوڈنٹس کا خود ان کی assessment کرے تو اس کو internal کہیں گے جب کوئی third party کوئی outside body exam لے جیسے board کا exam ہوتا ہے pack کا exam ہے تو اس کو ایکسٹرنل exam کہتے ہیں اس کے بعد projective techniques وہ techniques جو ایک individual کی personality کو measure کرنے کیلئے use کی جاتی ہیں ان کو projective techniques کہتے ہیں یہ research کی chapter میں انشاءاللہ آپ کو جو playlist ہے research کی اس میں آپ کو اس کی مزید اچھی ویڈیوز مل جائیں گی projective techniques کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری book purchase کرنا چاہتے ہیں 03006013743 ورسپ نمبر پہ آپ میسیج کریں آپ کو انشاءاللہ book دو دن کے اندر آپ کے home address پہ ڈیلیور ہو جائے گیا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ